علی امام منستو منم غلام علی حزار جان گرامی فیرائی رامی علی مولا جان گرامی فیرائی رامی فیرائی رامی فیرائی لیوان علی وقتِ مصیبت صرف تیرا ہی نام لیا ہے سب نے تیرے لیے ہی خلق کیا ہے دونوں جہاں کو رب نے عرش و زمین ہے تیرا صدقہ کوئی نہیں ہے تجھ ساتھ تیری اونچی شان ہے مولا تو کل ایمان ہے مولا دونوں جہاں پر راج ہے تیرا تو شیر یزدان ہے مولا آئیے یہ شم تبری صاحب بہت امدہ کلام پیش کر رہے تھے دیکھیں اٹھنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ میں یہی تو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کتنے لوگ اٹھ رہے ہیں اس لیے کہ بڑے گاؤں کی محفیل ہے اور یہ بگڑے ہوئے دور کے صدرے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ماشاءاللہ کتنے بشاش شہر ہیں میں دیکھیں یہ لوگ چلے جائیں گے دیکھیں دو چار میں روکوں گا بھی تو یہ چلے جائیں گے اس لیے روکنا نہیں چاہتا ہوں جو جانا چاہ رہا ہے وہ چلا جائے دیکھیں مجمع اپنی جگہ پر بیٹھا رہا ہے آئیے میں زیادہ دور نہیں سرزمین جلالپور سے اب اتنی دیر سے یہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے بھائی ہمارے زائر سے بات ہے تنویر صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساہی لازمی صاحب کے برادر ہیں ہمارے تنویر صاحب ان کا بھی بمبئی سے حکم آیا ہے کہ سلام پہنچا دی جائے گا تو میں مائک سے سلام پہنچا رہا ہوں تو ہاں زائر سے بات ہے آپ کے بھی چھوٹے بھائی ہیں ساہی لازمی صاحب ساہی جان پوری صاحب کے میں بات کر رہا ہوں حضرات آپ اگر میں ایطرح متوجہ رہے تو میں شبی گوپال پوری صاحب کو آپ کے حوالے کر دوں موضرم شبی گوپال پوری صاحب ایک بہترین ترنم آپ کے حوالے تحت کے بعد نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری حضرات گزارش گزار ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے ورنہ ایک مقامی شاعر میں آپ کے حوالے کر سکتا ہوں اس لیے کہ وہ بھی حکم ہے کہ میں مقامی شاعر کو آپ کیا دیکھ لی ہے آپ نے شبی صاحب کو اس لیے بلایا تھا یہ ابھی دو منٹ ریٹھیں گے اس لیے بلایا ہے کہ اس ٹیز سے وہ زمین پہ آ جائیں تاکہ میں آپ کے حوالے کروں آپ سب آمادہ ہیں اجازت ہے دیکھیں ابھی تک بلا گاؤں پورے قصے کھڑا نہیں ہوا ہے اور کربلا آپ سب جانا چاہتے ہیں قسم خدا کی مولا کو حاضر و ناظر کر کے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرا یہ جملہ کسی کے قرآن دازی کا وسیلہ بن جائے اور قرآن دازی میں نام آ جائے اور آپ کربلا چلے جائے میں مولا کو حاضر و ناظر کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں اگر تیسرے شیر پہ آپ اپنے قصے بھی کھڑے ہو گئے تو سلطان سرور لخنوی کے شیر پہ داد نہ دے پائیے گا میں تین شیر سناتا ہوں اور اس نہس سے بھی نظامت سن لیجئے سرزمین جلال پور کا مصرہ تھا کہ قید خانے کی چبی ہے نقش پا سجاد کا نہیں تھکیے کہ نہیں اس لیے کہ میں نظامت نہیں کرتا یہ تو سہر صاحب نے کہا کہ کچھ شیر سنا دیجئے اور اتنی تیر سے کہا جا رہا ہے شیر سنایے تو میں شیر سنا رہا ہوں اور شیر سنیے پہلا شیر شبروز صاحب کا دوسرا شیر اختر سرسوی کا اور تیسرا شیر سلطان سرور لخنوی کا اب قسم کھا کے بیٹیے کہ نہیں اٹھنا ہے میں شیر پہتا ہوں اور مصرہ تھا جلال پور میں قید خانے کی جبی ہے نقش پا سجاد کا شبروز کانپوری نے کہا کہ سر جھکا کر سبر ایوبی بھی شامل ہو گیا سر جھکا کر سبر ایوبی بھی شامل ہو گیا راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا اگر تھک گئے ہوں گے تو میں پورپ سے پہ پشیم اور پشیم سے پھر پورپ لاؤں گا اس لیے کہ میں پورپ ہی سے چل رہا ہوں کانپور سے سرسی سرسی سے لخنو اور لخنو میں ہی زبان اختتام پذیر ہوتی ہے اور سنیے کہ میں دعائیں چاہتا ہوں شیر جو سنانا چاہ رہا ہوں بڑے گاؤں والوں کو توپہ دے رہا ہوں اور سنیے کہ شیر کہ سر جھکا کر سبر ایوبی بھی شامل ہو گیا راستے سے آتالیس گھنٹوں کا تھکا ہوا ہوں خدا کی قسم میں یہاں پہ ہوں اور آپ کے سامنے بول رہا ہوں پلکیں نہیں جھپکا یہ میں نے میں نہیں سویا ہوں لیکن اب حکم ہے اس لیے میں نظامت اسی انداز سے کر رہا ہوں کوئی کمی نہیں کر رہا ہوں سنیے گا کہ سر جھکا کر سبر ایوبی بھی شامل ہو گیا راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا اختر سچوی نے دو قدم آگے بلکہ کہا کہ چاندری راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال آسمہ پر توقع کس نے رکھ دیا سجاد کا یہ مجمع تو ما شاء اللہ ابھی بھی بہت خاموش بیٹھا ہے میں دعائیں چاہتا ہوں صرف دو شیر آپ کو میں نے سنا دیئے میں چاہتا تو شیر آپ کے حوالے کر دیتا اب مجھے لگنا چاہیے کہ میں بڑا گاؤں میں شیر پڑھنا ہوں سلطان سلور لکھنری کا شیر سن لیجئے پہلے شبرو صاحب نے کہا کہ سر جھکا کر سبر ایوبی بھی شامل ہو گیا راستے سے قابلہ سجاد کا چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال آسمہ پر سر اٹھا کے سننے والا شیر ہے سر کا ہاں ورنہ ہم تو اسمائیف پڑھنا جانتے ہی ہیں ہم شانہ ہلا کے کہیں گے اسمائیف ہم سنو سمجھ اگر یہ شیر پہنچا تو یہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے تو اپنی صد ہو گی ورنہ یہ شیر یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیجئے یہاں سے لے کر گجرات تک ایسے نہیں سنا گیا میں شیر پڑھنا ہوں کہ چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال آسمہ پر ٹاک کس نے رکھ دیا سجاد کا شرور لخلوی نے کہا شام کی ساری حکومت ہم الک کر آگئے دستخد زینب کے تھے اور فیصلہ سجاد کا نوجوان گھر جا کے دات دیتے ہیں شام کی ساری حکومت ہم الک کر آگئے دستخد زینب کے تھے اور فیصلہ سجاد کا آئیے میں بڑی عطب و احترام سے اپنے برادری عزیز مولانا شبیہ گوپال پوری صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں آپ حضرات بلند ترین نعر سلواز سے ہم کا خیر مقدم فرمائیں حضرات بلند ترین نعر سلام علیکم برحمت ہوا سب سے پہلے اس چشل کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کے دیئے ہوئے مصرے پر چند اشار پیش کرتا ہوں علی کو پاک جنت کی تمنہ کون کرتا ہے میں مطلع پیش کرتا ہوں بنام دین دنیا میں تماشا کون کرتا ہے بنام دین دنیا میں تماشا کون کرتا ہے علی کو چھوڑ کے جنت کا دعوی کون کرتا ہے جنت کا دعوی کون کرتا ہے میں مصرے پہ شیر پڑتا ہوں بلکل ممدو سے ہٹ کے کوشش رہی کروں گا کہ میں ہٹوں بنام دین دنیا میں تماشا کون کرتا ہے شیر ملدہ فرمائے علی کے ماں سوا سوا سارے جہاں کا حک میرا ہو گئے ارے بتاؤ جو کی روٹی پر گزارا بتاؤ جو کی بہت اچھا سنا آپ نے ماشاءاللہ آپ نے حوصلہ بخشا بنام دین دنیا میں تماشا کون دیکھئے دیرے دیرے لوگ آ رہے ہیں میں مصرے پر پڑھ کے لوگوں کو بلا رہا ہوں بنام دین دنیا میں تماشا کون کرتا ہے علی کے ماں سوا سارے جہاں کا حکم راہ ہو گئے ارے بتاؤ جو کی روٹی پر گزارا کانے کرتا ہے جو کی روٹی پر گزارا بنا 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 میں دین دنیا میں تماشا کون کرتا ہے علی کو چھوڑے کر دنیا جنت کا دعویٰ کون کرتا ہے علی کے ماں سوا سارے جہاں کا حکم راہ ہو گئے ارے ارے بتاؤ جو کی روٹی پر گزارا کون کرتا ہے بتاؤ جو کی روٹی پر گزارا کون کرتا ہے شیر سنیے ملادہ فرمائے ہم علی والے آپ کی طرف سے یہ ایک شیر پیش کرتا ہوں دیکھیں دیکھیں ارے دوا تم لوگ لاؤ دوا تم لوگ لاؤ دوا تم لوگ لاؤ اور ہمیں خاک شفا لائے ارے دوا دوا تم لوگ لاؤ اور ہمیں خاک شفا لائے ارے یہ دیکھیں گے بیماروں کو یہ دیکھیں گے کہ بیماروں کو اچھا کون کرتا رہا یہ دیکھیں گے کہ بیماروں کو اچھا کون کرتا ہے علی سے عشق دنیا میں بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی علی کے چانے والے سب کہتے ہیں کہ ہم بھی علی کے چانے والے مذہب ملے لیکن ہوگا کیا مہشر میں مولادہ فرمائے لیکن علی سے عشق دنیا میں بہت سے لوگ کرتے ہیں ارے خدا دیکھے گا مہشر میں تبرہ کون کرتا ہے خدا دیکھے گا مہشر میں تبرہ کون کرتا ہے خدا دیکھے گا مہشر یہ مائک والے سے گزاندش ہے کہ تھوہ سا مائک اوپر کر دے اس لئے پڑھنے میں تھوہ پروپلم ہو رہی اور اوپر اوپر بھائی اوپر بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے حوصلہ بخشا مصرے پر آپ نے حق ادا کر دیا سن کے اس لئے کہ کسی بھی گاؤں میں اگر کوئی مصرہ دیا جاتا ہے اس طریقے سے کوئی نہیں سنتا آپ سن رہے ہیں ہمارا حوصلہ بڑھا اب مجھے احساس ہوا کہ میں اچھا خاصا شعر کہا ہے تو یہاں حق ادا ہو رہا ہے مردہ ہے یہ بھی شعر ملادہ فرمائے اور یہ پیغام ہے ہماری ہماری بیٹیاں پہلی مرتا میں نے ایک انگلیش کا بڑی استعمال گیا ملادہ فرمائے ہماری بیٹیاں پردہ بھی اب فیشن میں کرتی ہے ہماری بیٹیاں پردہ بھی فیشن ہماری بیٹیاں پردہ بھی اب فیشن میں کرتی ہے ہماری بیٹیاں پردہ بھی اب فیشن میں کرتی ہے ارے حقیقت میں کسی سے آج پردہ کار کرتا ہے بیٹیاں حقیقت میں حقیقت میں کسی سے آج پردہ کون کرتا ہے آج کی مناسبت سے ایک شعر ملازف فرمائے ارے علی کی شکل میں علی کی شکل میں کعب کمال کے آ گیا لوگوں ارے خدا کے گھر پہ اب دیکھیں گے قبضہ کون کرتا خدا کے خدا کے گھر پہ اب دیکھیں گے قبضہ کون کرتا ہے ایک بیماری میں بیان کر رہا ہوں ایک کرونا وائرس ہے اور ایک بیماری اور میں بیان کر رہا ہوں جو علی کے چاہنے والوں میں پتہ نہیں کہاں سے چلی آ رہی ہے دیرے دیرے ملازف فرمائے دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں حقیقت ہے یہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں ملازف فرمائے دیکھیں گے علی کے چاہنے والے بھی اب دولت کے خواہوں ہیں اور غریبی میں کسی لڑکی سے رشتہ کار فرمائے دین دنیا میں تماشا کون کرتا ہے بلا میدین دنیا تماشا کون کرتا ہے علی کے چاہنے والے بھی اب دولت کے خواہاں ہے غریبی میں کسی لڑکی سے رشتہ کون کرتا ہے غریبی میں کسی لڑکی سے رشتہ کون کرتا ہے علی کے چاہنے والے میں اب دولت کے خواہاں ہے غریبی میں کسی لڑکی سے رشتہ کون کرتا ہے غریبی میں کسی لڑکی سے رشتہ کون کرتا ہے ہماری بیٹیاں پردہ بھی اب فیشن میں کرتی ہیں حقیقت میں کسی سے آج پردہ کون کرتا ہے مصرہ ہے علی کو پا کے جنت کی تمنہ کون کرتا ہے مولادہ فرمائے آپ کی امانت علی کا عشق لڑکی سے رشتہ کون کرتا ہے ہے خود جنت میں مومن کو علی کو پاک جنت کی تمنہ گالے کرتا ہے علی کو پاک جنت کی علی کے چانگنے والے بھی امیر دولت کے خواہاں ہے ہے غریبی میں کسی لڑکی سے رشدہ کان کرتا ہے موسیقی موسیقی حق آپ نے بھی ادا کر دیا مصرے پہ سن کے میں ایک مطلع اچھا نشار شروع پیش کرتا ہوں یہ ردیف ہے اچھے لگتے ہیں اب مجھے توجہ جو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں ردیف ہے اچھے ارے مل کے بول دیجئے اچھے ہم مولا کے چانے والوں کو کیا کیا اچھے لگتے ہیں میں پیش کرتا ہوں خدا کو بس وہ مسلمان خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں خدا کو بس پیچھے والے بول دیں دوسرا میسے پڑ دوں گا خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں بلکل فائنل کے چچا جان اچھے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں جنہیں نبی کے چچا جان اچھے لگتے ہیں جنہیں نبی کے چچا جان اچھے لگتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے در کے خادم ہیں جناب فاطمہ زہرا کے در کے خادم ہیں اسی لیے ہم سلمان اچھے لگتے ہیں بلکل فائنل خدا کو بس وہ مسلمان یہ کہنا جائے لگتے ہیں بلکل لگتے ہیں خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں یہ کام آپ نے بہت اچھا کیا آگے بیٹھ گئے خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں جنہیں نبی کے چچا جان اچھے لگتے ہیں جنہیں نبی کے چچا جان اچھے لگتے ہیں مولای کائنات کی میں فیلے نا علی کا ذکر میں کرتا ہوں جب بھی میں فینے میں منافقین پریشان اچھے لگتے ہیں منافقین پریشان اچھے لگتے ہیں خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں جنہیں نبی کے چچا جان اچھے لگتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے در کے خادم ہیں اسی لیے ہم سلمان اچھے لگتے ہیں علی کا ذکر میں کرتا ہوں جب بھی میں فیلے میں جناب شیخ پریشان ہوں نافقین پریشان اچھے لگتے ہیں ہر سال اربعین کے دسترخان کے کلومیٹر میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے عطا کرے ہیں خدا اس کے رزق میں برکتے ہیں عطا کرے ہیں خدا اس کے رزق میں برکتے ہیں جسے حسین کے مہمان اچھے لگتے ہیں لبی کیا ہسے لبی کیا ہسے لبی کیا ہسے لبی کیا زہرا اے کیا زہرا لبی کیا زہرا لبی کیا مہمان لبی کیا مہدی اے کیا مہدی ملکے 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 خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں خدا کو بس وہ مسلمان ملکے ملکے ہیں عطا کرے ہیں خدا اس کے رزق میں برکت جسے حسین کے مہمال اچھے لگتے ہیں ایک شعر بہت دیرے سے پڑھیں گے آپ زور سے سن لیجئے گا ملاحظہ فرمائیں یہ کیسے جائیں آپ کی طرف سے یہ کیسے جائیں یہ کیسے جائیں سقیفہ کے بند کمرے میں یہ کیسے جائیں یہ کیسے جائیں سقیفہ کے بند کمرے میں انہیں کھلے ہوئے میدان اچھے لگتے ہیں بغیر خاک شفا جا نماز سونی ہے گلوں کے ساتھ ہی گلدان اچھے لگتے ہیں جناب شیخ تمہیں حس بنا مبارک ہو ہمیں تو بولتے قرآن اچھے لگتے ہیں خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں جنہیں نبی کے چچا جان اچھے لگتے ہیں جناب شیخ تمہیں حس بنا مبارک ہو ہمیں تو بولتے قرآن اچھے لگتے ہیں ایک شیر آپ کے لیے جو محفلوں میں کبھی آکے چھپ نہیں رہتے شبیح کو وہی انسان اچھے لگتے ہیں شبیح کو وہی انسان اچھے لگتے ہیں امانداری سے بتائی اور سناؤں پیچھے والے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم فارسی بھی پڑھ رہے ہیں ردیف ہے تمہارا کیا ہوگا ردیف ہے ارے مل کے بتا دیجئے بول دیجئے بھائی مل کے اب ملازہ فرمائیں کہا نبی کا نمانا تمہارا کیا ہوگا کہا نبی کا نمانا تمہارا کیا ہوگا کہا نبی کا نمانا تمہارا کیا ہوگا آپ اچھے سے سن لیتے ہیں نا تو ہماری تھکان دور ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس وقت جو ہمارے اندوستان کا محول ہے اس میں سفر کرنا بہت معال ہے بہت مشکل ہے ڈرڈر کے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں آپ اچھے سے سن لیتے ہیں ساری تھکان دور ہو جائے گی کہا نبی کا نمانا تمہارا کیا ہوگا کہا نبی کا نمانا تمہارا کیا ہوگا کہا نبی کا نمانا تمہارا کیا ہوگا علی سے توڑ کے رشتہ مطلے کو آپ نے بہت ہلکے میں لے لیا لیکن شیر کو ہلکے میں مطلی جیگا کہا نبی کا نمانا تمہارا کیا ہوگا علی سے توڑ کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا منافقوں سے یہ بھی سب خدیر میں بولے ہمیں تو مل گیا مولا کہا نبی کا نمانا تمہارا کیا ہوگا منافقوں سے یہ میسم خدیر میں بولے ہمیں تو مل گیا مولا اس منقبت کا سب سے قیمتی شیر مولا کے عزاداروں کے لیے ایک پیغام ملاحظہ فرمائے اس منقبت کا دعائیں چاہتا ہوں میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی اگر یہ پوچھ لے زہرا تمہارا کیا ہو ہے 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 موسیقی موسیقی امام منستو منم غلام علی میں محشر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں ہم تمام مولا کے چانے والے جب محشر میں جائیں گے تو یہ جملہ ضرور کہیں گے علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی میں سر اٹھا کے کہوں گا تمہارا کیا ہوگا جو سیدھے راستے سے خود بھٹکتا رہتا ہو اسے بنا کے خلیفہ بہت آسانی سے کہے دیا کہ ہم امام منستو منم غلام علی میں سر اٹھا کے کہوں گا تمہارا کیا ہوگا بہت آسانی سے کہے دیا کہ ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے بڑے آسانی سے کہا امام اصر کے آنے کے بعد آل سعود امام اصر کے آنے کے بعد آل سعود معافیے میں توجہ بھی علی امام ایک سلوات پڑھ دے محمد والے امام اصر کے آنے کے بعد آل سعود امام اصر کے آنے کے بعد آل سعود امام اصر کے آنے کے بعد آل سعود کبھی یہ بیٹھ کے سو جا تمہارا کیا ہوگا کبھی یہ بیٹھ کے سو جا تمہارا کیا ہوگا مختا تمام مولا کے چانے والوں کی طرف سے شبیح ہم کو دو شبیح ہم کو دو فضا ہی بخشوانے گی شبیح ہم کو دو شبیح ہم کو دو فضا ہی بخشوانے گی مگاری آیدوشی مانا سہرہ